پچھلے کئی دنوں سے جو وادی میں حالات رہے ہیں جو ڈر جو خوف جو تناؤ کا ماحول بنا رہا اس میں کل کے آرڈر کے بعد جو بہت زیادہ حالات اور بگڑ گئے جو اور تناؤ پیدا ہوا اچانک لوگوں کا پیٹرول پمپوں میں جانا دکانوں کو کھالی کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ کے طرف سے آرڈر خاص کر ٹورسٹوں کو لے کر کہ فوری طور ہوتلیں جو ہے کھالی کی جائیں جس طرح گل مرگ پہل گام سون مرگ جیسے علاقوں کو جو کبھی بھی ملٹنسی میں شکار نہیں ہوئے ہیں ان علاقوں کو جس طرح خالی کیا گیا اور اس کا جو اثر باقی لوگوں پر پڑا ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں اور میرے کچھ ساتھی جو ہیں ابھی گورنر صاحب سے ملے یہ جاننے کے لیے کہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ صحیح جواب ہمیں کہیں سے مل نہیں پاتا اور ہم نے گورنر صاحب سے بھی یہی کہا ہم نے کہا جنا آپ ہمیں کہتے ہو کہ ہم افوائیں پھیلاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم جہاں سے بھی سچ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں کہیں سے پتا نہیں چلتا جب ہم افسروں سے بات کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا لیکن کچھ ہو رہا ہے جب ہم پوچھتے ہیں یہ کچھ کیا ہے وہ کہتے ہیں کچھ لیکن کیا کچھ وہ ہمیں نہیں معلوم جب ہم پوچھتے ہیں کیا وہ کہتا ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے ہیں ایک سے پوچھو وہ کہتا ہے کل دوسرے سے پوچھو وہ کہتا ہے پرسوں تیسے سے پوچھو وہ کہتا ہے پانچ دن کے اندر اندر تو ہم نے گورنر صاحب سے کہا جب گورنر صاحب آپ ہمیں بتائیے نا کیا ہو رہا ہے گورنر صاحب نے جو کل چاری کیا بیان اس کو دوبارہ دورایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گورنر صاحب سے یہ بھی پوچھا گنا پینتیس اے کے بارے میں جو لوگوں کی خرشات ہیں وہ ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزوں پر بات ہو رہی ہے تین سو ستر کو لے کے بات ہو رہی ہے ڈی لیمٹیشن کو لے کے بات ہو رہی ہے اور کل تو بہت ہی زیادہ ٹریفرکیشن کو لے کے لوگ پریشان تھے گورنر صاحب نے ہمیں یقین دلایا کہ ان تمام معاملوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی پیش رفت نہیں کی جا رہی ہے کوئی تیاری نہیں کی جا رہی ہے اس طرح کے اعلان کے لیے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک واضح بیان ان کے طرف سے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے جو ہے وہ جاری کیا جائے گا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ منڈے کو پارلمنٹ لگتے ہی مرکز کے طرف سے بھی ایک ایسا بیان آ جائے جس کے تحت ہم سمجھ پائیں کہ کل کا یہ جو آرڈر تھا یاترہ ختم کرنے کا اور ٹورسٹوں کو یہاں سے نکالنے کا اس کی ضرورت کیوں پڑی اور پارلمنٹ سے ہم سننا چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب بیان کہاں سے آئے وہ گورنمنٹ و انڈیا فیصلہ کرے لیکن میرے ممبروں نے پہلے بھی اس ایشو کو ایک کالنگ اٹینشن موشن کے تحت جو ہے وہاں پہ اُبھارا ہے میں ان سے اب گزارش کروں گا کہ دوبارہ منڈے کو نوٹس دے کے خاص کر کل کا جو آرڈر ہے اس سلسلے میں وہاں پہ دوبارہ اس ایشو کو جو ہے پارلمنٹ کے سامنے لائے جائے اور گورنمنٹ سے ہم کوشش کریں گے ایک جواب حاصل کرنے کی لوگوں سے تو میری اتنی ہی گزارش ہوگی کہ ہم اپنے جذبات پہ جو ہے کابو رکھیں کچھ لوگ چاہتے ہیں شاید کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں یا سڑکوں پہ اتر آئے یا ماحول بگاڑے ہیں جس سے کہ ان کا اپنا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا ہمیں ان کو ان کے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے میری ہر اس ریاست کے باشندے سے یہی موتبانہ گزارش ہوگی کہ ہم کولی اور کاملی جو ہیں سیچویشن کو ڈیل کریں جہاں تک نیشنل کانفرنس کا سوال ہے ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس ریاست کی شناخت اس ریاست کی خصوصی پوزیشن جو ہے اس کو ہم نقصان ہونے نہیں دیں گے چاہے سیاسی طور ہمیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے چاہے قانونی طور ہمیں ان ساجشوں کا مقابلہ کرنا پڑے جو ہم ویسے بھی سپریم کورٹ میں پینتی سے کو بچانے کے لیے جو مقدمہ لڑا جا رہا ہے اس میں ہماری ہمارا وکیل جو ہے وہ بھی کام کر رہا ہے تو ہم اپنی کوششوں میں کوئی کمی یا کوئی کمزوری آنے نہیں دیں گے لوگوں سے ہم امید کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ وہ صبر سے کام لیں اور شروع میں مجھے اتنا ہی کہنا تھا میں دو چار سوالوں کا جواب دے دوں گا سر آپ پر ایک سے ملے تھے کیا کوئی ایشوری میں سے ملی آپ کو یہاں پہ ہر کسی کو کنٹیوزن ہے کیا ہونے جا رہا ہے ایسا آپ نے سمجھا کہ قانونی مشورے بھی لیے جا رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ قانون کے ذریعے ہی کوئی مسئلہ حال ہوگا یا کوٹ میں لیکن ایسا سمجھا جا رہا ہے شاید کوئی آرڈننگز پاس کیا جائے کہ اس کے بعد لیکن جیسے میں نے کہا کہ گورنر صاحب کا بیان جاری ہوگا لیکن گورنر صاحب نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ اس طرح کی کوئی تیاری نہیں ہوئی ہے اور جو گورنر صاحب نے مرکز سے بات بھی کی ہے تو مرکز میں بھی جن جن سے انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی تیاری نہیں ہو رہی ہے سر آپ پرائم منسٹر بھی ملیں بیان سے بات کی جس بیان میں گورنر صاحب نے یقین دلایا ہے کہ پینتی سیک کے ساتھ کوئی چھے چھاڑ نہیں ہوگی گورنر صاحب نے اس بیان کے حوالے سے بات کی گورنر صاحب نے prefer کہ وہ election کی تیاری کر رہے ہیں وہ election چاہتے ہیں یہاں میں claiming کاتک یہاں چاہتے ہیں وہ سے بات سے متمین تھے کہ یہ سال جو ہے پچھلے سالوں کے مقابلے بہتر رہا اور میں آپ سے یہ کہوں کہ اس میٹنگ کے بعد تو ہم مطمئن ہو کے باہر نکلے لیکن لیکن میں مجھے مجھے ختم کرنے دی جنب لیکن اس میٹنگ کے بعد میں امید نہیں کر رہا تھا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ایسا آرڈر جاری ہوگا کیونکہ ہمیں پرائی منسٹر کے طرف سے کوئی ایسا انڈیکیشن نہیں ملا کہ اتنا کوئی خطرہ ہے جس کے لیے یاترہ کو بھی بند کرنا پڑے گا اور ٹوریسٹوں کو بھی یہاں سے نکالنا پڑے گا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری میٹنگ جو پرائی منسٹر سے ہوئی وہ ہوئی ہمیں جو شورنس پرائی منسٹر سے ملا ہم جو ہم نے پرائی منسٹر سے سنا پینتیس اے کے بارے میں یہاں کے حالات کے بارے میں الیکشن کے بارے میں وہ تو ٹھیک تھا لیکن اس کے بعد تو یہ آرڈر جاری ہوا تب ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں سننا چاہتے ہیں گورنمنٹ و انڈیا سے کیا ہے کہ ان کا کیا ارادہ ہے جہاں اور کیا سوچتے ہیں یہاں کے حالات کے بارے میں مر snap اللہ мар habían مر snap اللہ اللہ اور 어려racy ان سو Exper患 در اللہ اللہ سا جائے لئے ہیں، والسلسلسل دکھوں گا اور مرناث ایاترا عطار سے کیلئے ہیں، وی سر تلیز سے پراءار بڑی اللہ زیادہ تاشایستی دکھائے ہیں۔ جائے لئے کیا لئے 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 لئے، لگتاً مجھنے کیلئے ہیں، مجھنے جانتاً جانتاً جانتے والدکھئے ہیں، جانتے شعورت مستقریب کیا ہے۔ جانتے والسلسلسل بھی اٹھیک کیسے گئے، جانتے والڑھارے کیا، اس کے لئے اچھک بھی اس کے لئے میں نے اس کے لئے جانب وزارڈ مرتف الآمہ استرکان ربا رکھائے سے اور اس کے لئے ایسے کے لئے اس کے لئے گرام ساتھ کرتے ہیں جب آپ کا شکریہ بھی اس کا مطابق کرنے کے لئے میں نے صرف کرتے ہیں پھر ایک مجھ سے زیادہ مناسب کیا لئے ہوتی ایک سب کو تیاری زیادہ آسانا ہے اس کا ذiliہ کو ہے ہمیں گزرزید کے لئے لوگاinkami کو شکریہ ہے یہ آپ کو بی جے پی سے پوچھنا ہوگا میرے پاس میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے نہ گورنر صاحب کے پاس کوئی ایسی خبر ہے کہ وہ وپ جو ہے جمہو کشمیر کے سلسلے میں جاری کی گئی ہے لیکن میں نے اپنے ممبر پارلیمنٹوں کو دونوں کیونکہ فاروق صاحب کی طبیعت ناساز ہونے کے وجہ سے وہ شاید دلی نہیں جا پائیں گے لیکن اکبر لون صاحب اور جیسٹس مسعودی صاحب دونوں صبح صبح منڈے کو وہاں پارلیمنٹ میں ہوں گے اور جو بھی ہم اس کا مقابلا کر لیں گے comes up and a silence on the government of India on these developments which is why I am saying we don't want silence from Government of India we want to hear from Government of India in Parliament and we hope that Government of India will recognise that it is not in their interest to have a restive Jammu and Kashmir it is not in their interest to have an unsettled Jammu and Kashmir it is not in their interest to have a tense Kashmir انتظر ایسا ہے کہ ٹھول پر کوچھ mogę لے کرنے کے ساتھ آس Bingی پہلے تو آپ بتائیے کیا ہو گا ناب اس حساب سے تو ہمارا ایکشن ہوگا گا کہ تراب لہم ساتھ ایک ساتھ ہم ہمی رومرز کو فرور بڑھاوا دے رہے ہیں اگر کچھ ہوگا ہم تو کچھ نہ ہونے کی کنجائش میں لگے ہوئے نا ہم تو کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے جو وعدے اس ریاست کے ساتھ ہوئے ہیں جو وعدے اس ریاست کے لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں ان وعدوں کو برابر رکھنا ہے یہ کوئی ٹائم باؤنڈ وعدے تو نہیں تھے نا ہم سے یہ تو نہیں کہا گیا تھا آپ الہاق کرو اور ستر سال کے بعد جن شرطوں پر الہاق ہوا ان کو ہم تبدیل کریں گے جو شرائط رکھے گئے تھے جن فیصلوں کے بنیاد پر الہاق ہوا ان کو مرتے دم تک جاری رکھنا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں سر are you satisfied with the assurances given by the governor look to the extent that as of now the governor has no reason to believe that anything is in the offing yes but the governor is not the final word on jammu and kashmir the final word on jammu and kashmir is the government of india and therefore more than what the governor tells us publicly i definitely would like to hear from the government of india publicly that there is nothing people have to worry about and that we can go about our normal business okay thank you very much thank you